سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا ملتان میں مصروف دن نشتر اسٹال کارڈیولوجی اور لائک اسٹال کے دورے مریضوں کو دی جانے والی سہوریات کا جائزہ ریا محفظ تدویات کی فراہمی اور کم عاملی والے افراد کو ہیلتھ کارڈ دینے اور جنوبی پنجاب کی محرومیاں ختم کرنے کا اعلان پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے زیر احتمام نشتر یونیورسٹی میں تقریب سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا خطاب کہتی ہیں لوگ آپ کو مسیحہ سمجھتے ہیں آپ بہت خوش نصیب ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میری مخلوق کا خیال کرو میں تمہارا خیال کروں گا سبائی وزیر سہت یاسمین راشد رکھنے سبائی اسمبلی ندیم قریشی کی رہائش کا امیر آباد پہنچی ایم پی اے ندیم قریشی نے یاسمین راشد کو سرائی کی عجرت پہنائی قدر ڈاکٹر یاسمین راشد کی سیٹی صدر پی ٹی آئی ایچ آز جنجوہ کی رہائش کا اپر میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں جنوبی پنجاب میں تحت کی سہولیات پر خصوصی توجہ دیں گے ہیلت پولیشی بنا کر تین ماہ بعد عوام کے سامنے رکھنے وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کی جانب سے ڈیم فانڈ کے لیے تیس لاکھ روپے کا آ دیا وائس چانسلر نے چیک ڈاکٹر یاسمین راشد کو پیش کیا دینا غازی خان میراکی نے اسمبلی کا اپنی تنخواہ ڈیم فانڈ میں دینے کا اعلان ایم این ایزر تاجگول ایم پی حنیف پتاپی اور احمد علی دریشک تین تین ماہ کی تنخواہ دیں گے ایم این ایزر تاجگول کے کہنا تھا کہ تنخواہ صرف ابتدائی طور پر دی جا رہی ہے ڈسٹرک بار ملتان میں وکلا کی وزیراعظم کی جانب سے ڈیم فانڈ دینے کے سلسلے میں پریس کانفرنس ایڈوکیٹ ایزر اکبال نے وزیراعظم امران خان سے ڈیم فانڈ کے لیے بنی گالا ہاؤس بیشنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں امران خان کو تبدیلی کا آغاز اپنی عزاستے کرنا چاہئے بہاوزین ذکرہ یونیورسٹری ملتان میں گزشتہ روز کے پرتشدد واقعات کا معاملہ یونیورسٹری کی سیکیورٹی ہائی الارٹ طلبہ تنظیموں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر طلبہ کے جمع ہونے پر بھی پاپندی آئیت گزشتہ روز طالب علم پر وحشیانہ تشدد کرنے والے تیریس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا بیزرڈیون میں نئے داخلوں کے لیے آنے والے طلبہ کو پریشانی کا سامنا سیکھی سرور میں پورڈ اتھارٹی کا آئیس فیکٹری پچھاپا صفائے کے ناقص انظامات پر فیکٹری سیل فیکٹری مالک فہد افضل کا پورڈ اتھارٹی عملے پر رشوت مانگنے اور ملازمین پر تشدد کرنے کے الزام جبکہ اسسٹنر پورڈ افیسر کی رشوت مانگنے کے بیان کی تردیب مولے فیکٹری سیل کرنے پر ملازمین نے عملے پر حملہ کیا ملتان پیٹرولنگ پولیس میں تیونات سب انسپیکٹرز کے لیے خوش خبری سب انسپیکٹرز انسپیکٹرز کی پرموشن کے لیے دو سال فیلڈ پوسٹنگ ختم پیٹرولنگ پولیس میں تیونات سب انسپیکٹرز بھی انسپیکٹرز پرموشن کے اہل ہوں گے اپریشنز انویسٹیگیشن ونگ سیٹیڈی کے علاوہ پی ایس پی میں دو سال جیوٹی کرنے والا انسپیکٹر عہدے پر تائرکی کا اہل ہوگا محرم الحرام کے انظامات کے حوالے سے ڈپلک مشنو ملتان کی جانب سے محرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے خواب دار تارے رسی سی سی ٹی وی کیمرے سمیت دیگر سامان صلب ادر رہیم یار خان میں محرم الحرام میں جلہ میں تین سو سیول ڈیفنس اہلکار اور رضا کار ڈیوٹی دیں گے جبکہ سیسٹری کمیشن نے امام بارگاہوں کا دورہ کیا محرم الحرام کے سلسلے میں سی ٹی او ملتان محمد معصوم کی لسنس داران سے میٹنگ سی ٹی او کہتے ہیں تمام وارڈنز اور سیکٹر انچارج مجالیس اور سیکیورٹی روٹس پر خصوصی ڈیوٹیاں لگائی جائیں محرم الحرام کا سلسلے میں اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے وقت کی ملتان آمد کنوینئر کمیٹی مولانا عبدالخبیر کی آزاد سربراہی میں سرکٹ ہاؤس میں اجلاب اوڈر ڈیویو اور بہاون لگر امارا حسوہد کی محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی فل پروف انتظامات کرنے کی یقین دہانی جبکہ ریسکیو دفتر بہاون پر میں محرم الحرام کی سیکیورٹی بارے بریش میٹن محرم الحرام کے سلسلے میں اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے وقت کی بہاون پر آمد کنوینئر کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی سرکٹ ہاؤس میں علمہ سے گفتگو بولے محرم الحرام کے حوالے سے مسالی امن و امان قائم رکھا جائے درغازی خان میں میر شاہد حمید چاندیہ کا محرم کے مرکزی جلوس روٹ کا دورہ ادھر ڈی ایس پی صدر میاوالی فضل عباس کی سربراہی میں محرم الحرام کے حوالے سے پولیس کا فلیگ مارچ جبکہ درغازی خان میں محرم الحرام میں کسی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو کی حیدر امام بارگاہ میں موک ایسسائل بہاورپور محرم الحرام کے حوالے سے انٹرفیت ہارمینی بارے ازلاد ڈیفٹی کمیشنور نے تمام عزبی نمائندو اور مسلم طبقوں سے محرم میں امن و امان قائم رکھنے کی اپیل کرتی رحیمی ارخان شایخ زیادہ اسپتال کے مجلسی میں موبائل اور سمارٹ فون استعمال کرنے کا معاملہ ایم ایس ڈاکٹر غلام ربانی نے نوٹس لیتے ہوئے پابندی لگا دی دورانے ڈیوٹی موبائل اور سمارٹ فون استعمال کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جائے گی راجن پوٹی ایج کے اسپتال میں انتظام یا کلا پرواہی یا سہولیات کا فقدان ڈیسٹرک ہیڈ کو اڈر اسپتال میں مریضوں کا علاج ناممکن ہو گیا اپنڈیکس جیسے معمولی آپریشن والے مریض کو بھی دی جی خان ریفر کر دیا ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان علی اکبر بھٹی کا حلقہ پی پی دو سبانوے کے زمنی انتخابات میں پولیس کے ساتھ ساتھ فوج کے خدمات لینے کا فیصلہ ملتان پی پی دو سبانوے میں زمنی الیکشن کے لیے ڈیپٹی کمیشنر مدستر ریاض ملک دسٹرک مونیٹرنگ افسر مقرر مدر الیکشن کمیشنر ڈی جی خان کے حلقہ پی پی دو سبانوے میں الیکشن تیاریاں مکمل کر لی ڈیپٹی کمیشنر علی اکبر بھٹی ڈیسٹرک مونیٹر آفیسر مقرر تقریب حلقہ پی داری میں ریجنل الیکشن کمیشن کے دفتر میں ہوئی پی پی دو سبانوے سے غلام عباس خاکی کی بیوہ شادی عباس خاکی کی پریس کانفرنس اپنے بتیجے اور پی ٹی آئی کے رہنما احمد عباس خاکی کے حق میں دست بردار ہو گئی بی جی خان سے ایمین زرتاج گل کی اپنے شہر اخون حمیو رضا کے ساتھ وزیر علیہ عثمان بزدار سے لاہور میں ملاقات زلہ بھر میدان سکول پولنے اور قبائلی علاقے میں ترقیات اس کی مکہ حوالے سے گفتگو ادھر میمبر سوائی اسمبلی فاروق امان اللہ خان درشک کی وزیر علیہ عثمان بزدار سے ملاقات وزیر علیہ کی زلہ میں بہت جل تیب اردوان ہسٹیال مظفرگرد کی طرف پر ہسٹیال بنانے کی یقین دہا پیپلز پارٹی ڈیرہ غازی خان کے ڈیویجنل صدر نواب زیادہ افتخار احمد کی پیپلز پارٹی رہنما پروین اختر سے ملاقات کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے عوام کے مشکلات میں اضافہ کیا ہے بلاول بھوٹا زرداری کی کول پر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے سابق وزیر علیہ عظم یوسف رضا گلانی نے صوبائی سیکریٹریٹ پیپلز پارٹی خواتین ونگ کا افتتاہ کر دیا تقریب کے بعد وزیر علیہ عظم یوسف رضا گلانی کی میڈیا سے گفتگو مولے بینزر انکم سپورٹ پرگرام کو بند کرنے سے نقصان ہوگا چانپور میں بینزر انکم سپورٹ کارڈ کے نام پر لوٹنے والا شخص شہریوں کے ہتے چڑ گیا گینگ کا سرگنا پکڑا گیا جبکہ دو ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے شہریوں نے گینگ کے سرگنا کو پولیس کے حوالے کر دیا سخی سرور میں ایم پی اے سردار احمد علی دریشک کی ڈی پی او ڈیرہ غازی خان عمران یعقوب سے ملاقات امن و امان کے قیام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ایم پی اے نے ظاہرین کو درپیش مسائل سے بھی آتاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر رہیم دیار خان جمیر احمد جمیل کا نوم منتخب پارلیمنٹیرین کے ساتھ تعرفی اجلاس ڈی پی او محمد اتر وحید کی بھی شرکت نوم منتخب پارلیمنٹیرین کو زلہ میں جاری ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ بھی گئی کنویرین اتحاد بین المسلمین مولانا عبدالخبیر آزاد کا دیگر علماء کرام کے ہمراہ روحی آفس کا دورہ کہتے ہیں روحی جنوبی پنچات کی آواز بن چکا محرم قربانی برداشت اور رواداری کا مہینہ ہے احمد پور بینک میں دندہالے ڈکیٹی کی بارداد دو غیر ملکی ڈاکو شہری نمان سے ایک لاکھ پندرہ ہزار لوٹ کر فرار دگیٹی کی سیسٹیوے فٹیج منظر عام پر آگئے خانپور پولیس سوست چور سوست خانہ سیٹی کی حدود میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں اضافہ ایک ماہ میں دس موٹر سائیکل چوری چور گینگ کی موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے سیسٹیوے فٹیج منظر عام پر خانہ وال میں رشتے کے تنازے پر تین بہنوں کا اکلوتا بھائی قتل محمد جعفر مسجد میں نماز زہر ادا کر رہا تھا کہ ملزمان نے فائرنگ کر دی مقتول کے ورسہ اور اہل علاقہ کا احتجاجی مظاہرہ وزیراعلا پنجاب سندار عثمان مزاد سے نوٹس لینے کا مطالبہ حرون آباد چک چوراسی فائیوار کے کھیتوں سے آٹھ سالہ نامعلوم بچے کی لاش برامد پولیس نے لاش پوسپارم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی کے مطابق بچے کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا ڈی جی خانہ وال پاکستان وابڈا ہیڈرو الیکٹرک ورکر لیبر یورین کے سلانہ انتخابات میں مصطفیٰ گروپو اور شہباز گروپ میں لڑائی الیکشن منتوی کر دیے گئے حکومت پنجاب کا سموک کے پیش نظر بھٹو کو بند کرنے کا فیصلہ محکمہ محولیات کے جانب سے اگاہی سیمینار کے نقاد جنوبی پنجاب سے بھٹا مالکان کی بڑی تعداد شریک ہوئی ڈیپٹری ڈیریکٹر محکمہ محولیات کا کہنا تھا کہ محول کے تحفظ کے لیے ہر ممکن افتامات کریں گے سادی کا بعد اسسٹن کمیشنر آفیس میں شجرکاری مہم بارے میٹنگ چیف آفیسر اور ساتھا میڈیا اور شہریوں کی شرکت اسسٹن کمیشنر سیفر رحمان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی شجرکاری مہم کو جاری رکھیں گے پھل اور پول دار پاکے لگا جائیں گے وزیراعظم عمران خان کے ڈیم فنڈ کے لیے راجنپور کے پروفیسرز اور طلبہ بھی میدان میں آ گئے گورنمنٹ بوس گراجوئٹ کالج میں ڈیم فنڈ کے لیے گاہی واک کا احتمام کیا گیا پروفیسرز اور طلبہ کی قصیب تعداد میں شکر منچن آباد کے ہندو برادری نے گوگا پیر چوہان کا سلانہ چھوٹی کا تہوار منایا ہندو برادری کے بڑی تعداد شرکت کی محکمہ ذراعیت کے پنجاب بھر کے افسران کی کمیونکیشن سکل کے حوالے سے ٹریننگ رہیم یارخان مجاری ڈیریکٹر انسٹیٹوٹ آشک حسین سانگی کی جانے سے اگاہی لیکچر کا احتمام کیا گیا ٹریننگ کا مقصد کسانوں اور افسران میں رابطوں کی مزید بہتری ویہاڈی کے علاقہ لڈن میں بیل دوڑ کا ایکھیل کا احتمام شائقین کی بڑی تعداد مشرکت کہتے ہیں بیل دوڑ کا کھیل ہماری ثقافت کا حصہ ہے ایسی کھیلوں سے تفریق کا اچھا موقع ملتا ہے حفظ زمال مزتانی پر بائیس میں جشنے باوا فرید کے تلسلے میں محفل سمان قبال تو آج محمد شاہ نے حاضرین کو جھوننے پر مضبور کر دیا سجادہ نشین آستانہ نے آگیا سید حسین قرار میاں غلام جلانی رضاقی کی شکل